اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یہ وہ کیا اہم بات ہے وہ کیا خاص چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر شکر کو یہ مقام ملا ہے اور یہ ایک مقام نہیں ہے یعنی یہاں تو یہ شہدان کے حوالے سے ہمارے سامنے ہدف آ گیا بات آ گئی ہے کہ اس کے پیش نظر کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے خود اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جو بات رکھتے ہیں سورہ دہت افیدائی آیات آپ کے سامنے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيرَ اِمَّا شَاْكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ یعنی پیچھے نَبْتَلِي فَجَعَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ساری باتیں بتائیں ہم نے اسے آزمائش کے لیے دیکھنے اور سننے والا بنایا اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے کس لیے اِمَّا شَاْكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ کیا وہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں یعنی شکر اور کفر ایمان اور کفر کے جیسے ایمان اور کفر کے بات کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں شَاْكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ کیا تو شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے تو گویا کہ ایمان اور کفر کی بات اسے اعتبار سے حالانکہ عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں کفرانِ نیمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں متعدد جگہ پر یہ بات ایسے ہی ملے گی کویا کہ شکر کے مقابلے میں کفر کو رکھا گیا ہوگا تو یہ اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ یہاں بھی آزمائش کے اندر کامیابی اور ناکامی کا جو میار رکھا گیا وہ کیا رکھا گیا اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ کہ اگر شاکر ہے تو کامیاب ہو گیا اور کافر ہے تو ناکام ہو گیا تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے ہے تو اس حوالے سے یہ چیز ہمیں دیکھنی اور سمجھنی چاہیے کہ جب شکر کی اتنی اہمیت ہے اور اسی میں آدمی کی کامیابی کا معاملہ ہے اور یہ نہ ہو تو آدمی کی ناکامی کا معاملہ ہے تو پھر اس کا صحیح تصور ہونا چاہیے موسیقی موسیقی